اپنے والد صاحب کا بہت شکر گزار ہوا لطلہ انہیں جنت میں جگہ دے اور میری ماں بہنے اور میری بیوی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے دو ہزار میں کرگٹ کھیلنا شروع کی تھی اور دو ہزار ایک میں میں پاکستان انڈر سیمنٹین پہلی دخواہ کھیلا تھا اور زندگی میں بہت سے خواب دیکھے کہ پاکستان کھیلنا اور اللہ نے دو ہزار آٹھ میں مجھے پاکستان کا ڈیبیو کروایا دو ہزار سے یہ سفر چلتا رہا دو ہزار بیس تک اکیس تک بڑی کامیابیاں بھی ملی کچھ جگہوں پہ فیلیر بھی آیا لیکن ایک ٹائم آتا ہے ایک وقت آتا ہے جہاں آپ کو خیر بات کہنا پڑتا ہے میں ابھی بھی چاہتا ہوں کہ میں پاکستان کے لئے کھیلوں لیکن ریلسٹکلی بات یہ ہے کہ آپ پاکستان کو ریپریزنٹ کرنا مجھے لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے میرے لئے بلکہ ناممکن ہے تو میں نے پہلے بھی کچھ اپنے انٹرویوز میں کہا تھا کہ میں دو ہزار تئیس کے ورلڈ کپ کو ٹارگٹ کر رہا ہوں اور دو ہزار تئیس میرے لئے آخری میرا ورلڈ کپ ہوگا اور اس کے بعد میں ریٹائرمنٹ لے لوں گا اس چیز کی خوشی ہے کہ اس وقت پاکستان کے پاس بڑی اچھی بالنگ لائن اپ ہے اور آئی نو کہ میری اس جگہ ادھر جگہ نہیں بنتی تو جو یہ میرا کیریئر رہا ہے الحمدللہ اللہ نے جتنا بھی مجھے کھلایا جتنی بھی عزت دی مجھے اس اس فیلڈ سے ملی اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں اپنی فیملی کا شکر گزار ہوں اپنے والد صاحب کا بہت شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ نے جنت میں جگہ دے اور میری ماں بہنے اور میری بیوی میرے دوست جو ہر قدم پہ میرے ساتھ رہے میرے منٹورز میرے کوچز پی سی بی آفیشلز جس جس نے میرے لیے زندگی میں مجھے کچھ سکھایا اور مجھے اس قابل بنایا کہ میں پاکستان کا نام روشن کر سکا میں ان سب کا بہت شکر گزار ہوں اور اچھ ٹائم کے انٹرنیشنل کرکٹ کو خطافز کہنا پہاڑا ہے اور الحمدللہ اس چیز کی خوشی ہے اور میں بہت پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ میں نے جب بھی پاکستان کے لئے گراؤنڈ میں اترا ہوں جو ایک بال بھی کیا میں نے پاکستان کے لئے اس میں میں نے اپنی پوری ہنڈرڈ پرشنٹ دی ہے اور ہر دفعہ کوشش کیا کہ پاکستان کو میں جتوا ہوں اور اچھے سہچا پرفارم کروں لیکن آج ٹائم آ گیا کہ جدھر آئے ایف ٹو سے کہ تینکیو پاکستان تینکیو پاکستان ٹرکٹ بورٹ تینکیو ٹو مائے آل فینس میرے بھائی میرے دوست فیملی ان سب کا بہت بہت شکریہ ان کی دعاوں کا تو آج میں انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائیمنٹ لے رہا ہوں بائٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کرکٹ چھوڑا ہوں اب میرا فوکس ہے کہ آل اراؤنڈ دے ورلڈ جتنی بھی انٹرنیشنل لیگز ہیں ان میں پارٹسپیٹ کروں سپیشل تھانکس ٹو محمد اکرم وکار یونس آکیب جاوید جنہوں نے ساری زندگی مجھے میرے ساتھ کام کیا آکیب بھائی کے ساتھ زندگی کے پہلے چار پانچ سال اس کے بعد وکار یونس کے ساتھ وکار یونس کے ساتھ اور محمد اکرم آل اراؤنڈ شخص ہے میری زندگی میں جنہوں نے مجھے دوہزار تینہ سے میں نے ان کے ساتھ کام کرنا شروع کیا اور آج دن تک پشاور ظلمی سے کے لیے میں ان کے ساتھ کھیل رہا ہوں اور مجھے ایسا لگتا کہ میری جو بہتری آتی رہی اس میں ان تین کوچس کا بہت ہاتھ تھا تو ان کا خاص طور پر سپیشل تھانکس ٹو آل اف دیم اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کرکٹ جو ہے وہ کیونکہ ختم ہوگی لیکن انٹرنیشنل لیگز وغیرہ میں آل اراؤنڈ دے ورلڈ کھیلوں گا اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس میں جو ہے جتنی کامیابیاں سمیٹ سکتا ہوں میں اس میں اتنی کامیابیاں سمیٹ ہوں وحاب دوہزار ورلڈ کب میں شین واسو سن ورسل کے خلاف شاندار سپیل کے ساتھ بڑے مومنٹس لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ دوہزار یانہ جو ورلڈ کب تا دارٹ وز لائف چینجنگ میرے لئے میں ہمیچے اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ شویب اختر کے ساتھ میرا کوئی مقابلہ نہیں شویب بھائی لیجنڈ ہے اور وہ ایک موقع جس جب مجھے ملا تو مجھے احساس ہوا کہ میں کیا اور بہتر کر سکتا ہوں لائف میں آگے جا کے اور اس کے ساتھ سے میں نے کافی زیادہ جو کامیابی ہیں وہ مجھے اللہ تعالی نے کافی زیادہ سیکسیس وغیرہ دی شین واتسون شین واتسون کے سپل جی obviously that was one of the best سپل میں کہوں گا in my life اور quarter final تھا چاہتا تھا کہ ورلڈ کب جیت سکو پاکستان کے لئے اور اس دن ایک ایسا موقع آیا جیزن بڑی کوشش کی لیکن میرا خیال ہے اللہ کو منظور نہیں تھا that will always be remember کہ وہ سپل وہ ورلڈ کب میری زندگی کا best سپل تھا عمران خان رسیم اکرم وقای ان سب کو بڑے ہوتے میں دیکھا ہے ان لوگوں سے دیکھ اپنا آئیڈیل بنا کے ہم لوگوں جو ہے وہ آئیڈیل کیا انسا آئیڈیل سو آئیڈیل ورلڈ کپ ہم کبھی بھول سکتے اس کے کپٹن کو کبھی بھول سکتے تو میرا خواہل ہے کہ جو سٹیٹرس ہے ان کا وہ ہمیشہ سے رہے گا از ایک کرکٹر ہمیشہ سے ان کو آئیڈیلائز کیا ہم لوگوں نے اور انشاءاللہ آگے بھی مجھے لگتا کہ ینگ جنریشن کھرگر کھیل دیا وہ اپنے سٹارس کو دیکھ ان کو آئیڈیلائز کریں